بسم اللہ الرحمن الرحیم علاوہ وآلہ 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 محمد السلام علیکم السلام علیکم فرنس کیسے آپ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تجھے آج میں آپ کے لیے بھنے چلنے کا مروندہ لے کر آئی ہوں نیو ریسپی ہے گاؤں کی خاص ہوگا تھے اور صدیوں میں بہت مزید کی لگتی ہے اور سپیشلی یہ گھڑ سے تیار کی جاتی ہے دیکھنے میں ہی بہت کریسپی نظر آ رہی ہے اور کھانے میں اس سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور چنے کے دانے کیونکہ بھنے ہوگا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ٹیسٹ بہت مزید کا ہوتا ہے تو میں نے سوچے چلی آپ فرینڈز کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی جائے آپ لوگ بھی بنائیں اور انجوائے کریں تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں میں نے ڈالی ہے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں پھونے ہوئے چنے گھڑ اور تھوڑا سا پانی میں لوں گی اور ساتھ میں مجھے میٹھا سوڈا چاہیے ہوگا تو اب بنا کر دیکھتے ہیں کیسے بنائیے ہوئے نہیں ایک کڑھائی میں نے لیے ہے اور اس میں سب سے پہلے میں پانی ایڈ کر دوں گی اور ساتھ اس میں میں گھڑ ڈال دوں گی گھڑ تقریبا میں نے ہاف کے جی لیا ہے اور ہافی کے جی میں لیے پاس چنے بھی ہے تو اس گھڑ کو میلٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ پانی کے وجہ سے یہ گھڑ جلے گا نہیں اور جلدی میلٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں اس کے ایک اچھی سے چاشنی ہم ریڈی کریں گے اور ساتھ جس برطن میں میں نے نکال کے رکھنا ہے اس کو میں آئل کر لیتی ہوں آئلنگ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ مرونڈا بنا کے میں نے اس کے اوپر ڈال کے رکھنا ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے آئلنگ کر لوں گی تاکہ مرونڈا اس کے ساتھ چپکے نہیں اور جب خوشک ہو جائے یا تھنڈا ہو جائے تو آسانی سے اتر آئے گا تو یہاں پہ جی چاشنی ہماری ریڈی ہو رہی ہے گھڑ میلٹ ہو گیا ہے تقریباً اس کو اب گھڑا ہونے تک ہم پکائیں گے تو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پکاتے بھی رہیں گے آنچ جو ہے وہ آپ نے بلکل درمیانی رکھنی ہے نہ بہت تیز ہو اور نہ ہی بہت سلو ہو تو اس کو ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہیے گا ایک حالے پانی کا بول لے کر اس میں ڈال کے دیکھیں گے دیکھیں ابھی یہ نرم ہے ابھی یہ سخت نہیں ہوئی تو تھوڑا اور اس کو ٹائم چاہیے پکنے کے لیے اس کو جیسے ہم پانی میں ڈالیں اور یہ تار سے اس کی بن جائی ہے یہ سخت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری چاشنی ریڈی ہو گئی ہے لیکن اگر یہ نرم ہو تو اس کا اور تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا پکنے کے لیے اگر نرم میں ہم لوگ ڈال دیں گے تو وہ مرنڈا سخت نہیں ہوگا اور اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ ہم لوگ ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہیں گے ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں ابھی بھی اس میں تھوڑی سی گنجائش باقی ہے ملکہ سخت نہیں ہوا تو تھوڑا سا اور اس کو پکا لیتے ہیں جیسے یہ چاشنی ہماری ریڈی ہو گئی تو یہ پانی میں ڈالتے ساتھ ایک سخت سا ٹافی کی شکل میں آ جائے گا جیسے ٹافی ہوتی ہے نا اس طرح سے سخت ہو جائے گا ہمارے پاس تو ابھی ہم پھر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی تار بن گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب یہ ریڈی ہو گیا تو ابھی اس کو اور ہم نے نہیں پکا نا اس کو گھڑ کو ہم نے تھوڑا وائٹ کرنے کے لیے اور تھوڑا زیادہ کرنے کے لیے اس میں ہم میٹھا سوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں اس سے اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا لے گے گا اور کرسپی بھی زیادہ ہوگا تو اب اس میں میں چنیں جو ہیں چنوں کو ڈال دوں گے یہاں پہ ہم ڈال کے تو یہاں پہ بلکل آنچ سنو کر دی نہیں ہے آپ نے کیونکہ یہ ڈالتے ساتھ اس سخت ہونے شروع ہو جائے گا بلکل جمنے کی پوزیشن میں آ جائے گا تو بلکل ہلکی آنچ پہ تھوڑا دیر اس کو پکانا ہے تاکہ سارے چنوں کے اندر وہ گھوڑ جو ہے ایک جیسا شامل ہو جائے تو یہاں پہ یہ میں نے گھوڑ کو اس کو مکس کر کے چنوں میں تو خوش کر لیا ہے دیکھیں ہمارا مرونڈا ریڈی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت گریسپی بنا ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا لا جواب ہوتا ہے آپ لوگ بھی بنائیے اور ٹیسٹ کیجئے اور انجوائے کیجئے سڑیوں کی سوگات کو اوکے فرنس تھنکس فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ آپ سب لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور پریز آپ لوگ اس کو فل واش کیا کیجئے تاکہ میری جو محنت ہے مجھے اس کا پورا پورا سمر ملے اور آپ لوگ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کیا کیجئے بھارے نوی ملے